بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے وہ ان علاقوں میں کاشت ہونا شروع ہوا پٹیٹو کا استعمال بڑا بیدرے کیا جاتا ہے ہر حوالے سے کیا جاتا ہے اگر ہم سبزی بنائیں تب اس کے اندر آلو اگر ہم گوشت بنائیں تب اس کے اندر آلو اگر ہم بچوں کے حوالے سے دیکھیں چپس ہیں وہ تب آلو آلو کا استعمال ہر جگہ ہے گلی محلوں میں کوچوں میں یہ موت بانٹی جاتی ہے یہ جو تلی ہوئی چپس کے نام پر بانٹی جاتی ہے یاد رکھیں ایک تو آلو فاسدل قیموس ہے اور فاسدل قیموس کا مطلب ہونا ہے خون کو گندہ کرنے والی چیز ہمارے نئے آنے والے دوست ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیلگن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور یہ بھی کہنے کا تسلسل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز بروقت ملتی چلی جائیں اب اس کا جو چونکہ فاسدل قیموس ہے اور اس کا جو مزاج ہے یہ خوشک سرد اللہ رب العز نے ترتیب دیا ہے یعنی کیمیاوی طور پر یہ خوشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ جسم میں روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے جب آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اضابیت سٹوک ہوتی چلی جائے گی تو اس کی ماترہ اس کی جو جو اس کا لیول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور جب وہ بڑھتا چلا جائے گا تو اپنی حصے بڑھنے کے بعد وہ جسم کے اندر تباہی برپا کرے گا سب سے پہلے وہ آپ کی سکن کو متاثر کرے گا آپ کی آنٹوں کو متاثر کرے گا آپ کے میدے کو متاثر کرے گا آپ کے خون کو گاڑا کر دے گا اس کے بعد بواسیر جیسے مسائل یا جسم میں تھکن جیسے مسائل یا جسم میں ٹیومر جیسے مسائل بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب یہ ہمارے سامنے آتی تو جس میں بواسیر جیسی بڑی بڑے مسائل بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ جو چیز فاسدل کیموس ہے اس کا استعمال اللہ اور بلز نے صرف اسی وقت میں کرنے کا مطلب کے پیدا فرمایا دو ہی حالتیں بچتی ہیں اس کی ایک تو صحت کی حالت ہے کہ جب آپ کے جسم میں حرارت کمپلیٹ ہو اور آپ کو گیس کا وضیعت زابیت جیسے مسائل کا سامنہ نہ ہو اور دوسری جگہ وہ ہے کہ جہاں پر جسم میں رتوبات زیادہ ہوں اور آپ کے جسم میں تھندک ہوں اور آپ پانی کو خوشک کرنا چاہتے ہیں رتوبات کو خوشک کرنا چاہتے ہیں تو جب رتوبات کو خوشک کرنا چاہیں گے تو پٹیٹو آپ کی بڑی ہیلپ کرے گا کیونکہ اس کے مزاج میں اللہ رب بلز نے خوشکی رکھی ہے جس میں سیونٹی فائی پرسن خوشکی ہے اور ٹوانٹی فائی پرسن تھندک ہے جب اتنی مقدار میں خوشکی ہوگی اور ساتھ تھندک موجود ہوگی تو یقیناً وہ آپ کی خوشکی کو بڑھاتی چلی جائے گی اور آپ کے جسم کی حرارت کو مسلسل کم رکھے گی لیکن چونکہ یہ دل کو گرم کرنے کا سبب بنتا ہے جب آپ اس کا استعمال کریں گے یہ دل کے اوپر دباؤ کو بڑھائے گا اور جیسے دل کے دباؤ کو بڑھائے گا دل کی سرکولیشن کو تیز کرے گا دل کی دباؤ کے ساتھ ساتھ اس کی مومن تیز ہوتی جائے گی جب بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک ہوتی چلی جائے گی اس کا دباؤ بڑھتا چلا جائے گا تو دل گرم ہوتا چلا جائے گا جیسے ہی دل گرم ہوگا تو آپ کی جسم میں رتوبات کم ہو جائیں گی اور رتوبات کے کم ہونے کے ساتھ ہی آپ کی بھوک ایکٹیو ہو جائے گی اور آپ کے جسم میں اگر سنگرینی جیسے مسائل ہیں موجود جو کہ تھندک کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اگر آپ کا یورن کا کلر مسلسل وائٹ رہتا ہے مقدار میں آتا ہے تو آلو کا استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں نفق شکم پیدا ہوگا گیسز پیدا ہوں گی جو کہ خوشکی پیدا کرنے کا سبب بنے گی اور جیسے جیسے خوشکی بڑھتی چلی جائے گی اور حرارت کم ہوتی چلی جائے گی تو آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اب آلو کا استعمال ہمارے جسم میں اس وقت ضرورت پڑتی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جسم میں اگر تضابیت بڑھ جائے تو اس صورت میں اس کا استعمال بلکل ممنوع ہو جاتا ہے جس صورت میں بال گر رہے ہوں جس صورت میں بواسیر جیسے مسائل ہوں جس صورت میں ہمیں فشر جیسے ناسور ہے فش چولا اس کو بولا جاتا ہے فشر بھی کہا جاتا ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال ممنوع ہے اور اس کا استعمال ہمارے جسم میں تھکنگ کی صورت میں ممنوع ہوگا اگر ہمارے جسم خوشکی کہیں موجود ہے یا ہمیں سرائسس جیسے مسائل کا سامنا ہے یا ہمیں کہیں داد چمبل ہے خارش ہے تو ان تمام کنڈیشن کے اندر اس کا استعمال ممنوع ہوگا اگر ہوا میں سویل موجود ہے تب بھی اس کا استعمال ممنوع ہوگا اگر ہمیں بدحضمی کا سامنا رہتا ہے کھٹے ڈکار ہیں ایسی حالتوں میں بھی اس کا استعمال ممنوع ہوگا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاسد القیموس ہے یہ اس کنڈیشن کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر آخر سوچا جاتا ہے کہ یہ اللہ ربز نے پیدا کیوں کیا پیدا کرنے کا فائدہ تو اس کا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے فائدہ اس لیے ہے کہ یہ آپ کے دل کے دباؤ کو بہتر کرتا ہے اب اگر ہمارے دل کا دباؤ پہلے سے ہی زیادہ ہے مسلسل ایسی چیزیں کھانے کے بعد تو پھر اس کا استعمال ہمارے لیے فائدہ من ثابت کیسے ہو سکتا ہے جیسے اب جو سیب ہے یہ فرط بخشتا ہے دل کو توانائی فراہم کرتا ہے دل کے اوپر دباؤ کو بڑھانے کی وجہ سے اور دل کو طاقت دیتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی انسان کے اندر پہلے سے ہی دل کے اوپر دباؤ شدید موجود ہو تو اس کا استعمال اس کے دباؤ کو مزید بڑھانے کا سبب بنے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا انسان کے ہاتھ و پاؤں میں جلن شروع ہو جائے گی اور نفق شکم کے ساتھ سینے میں جلن اور عجیب سی کیفیت ہوگی یعنی انسان کا جسم بھاری ہونا شروع ہو جائے گا اور طبیعت میں بوجل پرنا جائے گا سامنے اور گھبرات اور بے چینی جیسی کیفیت ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے اب کچھ ایسے لوگ جو دبلے پتلے ہوتے ہیں دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ان کی بھوک بھی ختم ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے دوست سباب اس بات کا یہ مطلب مطلب نہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسیڈیٹی کی زیادتی کے وجہ سے بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے اور کانسٹیپیشن جیسے مسائل رہتے ہیں قبض جیسے کیفیت برقرار رہتی ہے گیسز بنتی ہیں ایسی حالت میں آلو کا استعمال زہر قاتل ثابت ہوگا ہاں اگر آپ کے جسم میں رتوبات کی زیادتی ہے اور آپ کمزور ہیں اور کمزور ہونے کی وجہ کیونکہ رتوبات کی زیادتی یہ کام کرتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر حرارت کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور رتوبات کی زیادتی کے وجہ سے پشاپ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آلو کا استعمال ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے اور ہمیں فربا کرنے کے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ حرارت کی زیادتی بھی انسان کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہے یا انسان صحت مند نہیں ہو پاتا جب حرارت کی وجہ سے ہم کمزور ہو جائیں حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے کیونکہ پنگلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ایسی حالت میں آلو کا استعمال ابلے ہوئے آلو کا استعمال کیا جائے تو یقیناً وہ صحت کو اچھا کرنے کا باعث ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال یاد رکھیں کہ نفق شکم کی صورت میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گیسز کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے اگر گیسز پہلے سے موجود ہیں یقیناً یہ ہار اٹیک جیسی کنڈیشن کو بھی ہمارے سامنے لانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور قبض اور گیس تو اس کے ادنا سے کارنامے ہیں اور بواسیر بادی بواسیر سپیشل اسی کے کھاتے میں آتی ہے کہ جب آپ اس کا بیدرگی استعمال کریں گے تو بادی بواسیر آپ کے سامنے آ جائے گی جو کہ مقد کے اوپر خارش ہوتی ہے اور انسان سخت بے چین ہوتا ہے طبیعت میں گھبرات بے چینی موجود ہوتی ہے اپنا اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفیومیٹی ویڈیو کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ